موسیقی موسیقی محض سات مہینے کے بعد جمہو کشمیر میں بار نے ایک بار پھر تباہی مچانے شروع کر دی ہے برگام زلے میں بھوس کھلن کی چپیت میں آنے سے انیس لوگوں کی موت ہو گئی سینہ اور انڈی آر ایف کسی بھی آپات ستھیتی سے نپٹنے کے لئے تیار ہیں اس بیچ کیندر سرکار نے رہت کے لئے دو سو کروڑ روپے کی مدد کو منظوری دی ہے وہیں کیندر کرشی منترالے نے بھی راجی کے بار پیڑت کسانوں کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا ہے بھاری بارش کے بعد جمہو کشمیر ایک بار پھر بار کی چپیٹ میں ہے جھیلم ندی کا پانی شرینگر اور دکچن کشمیر کے شہری علاقوں میں گھسایا ہے راجی سرکار نے بار کا ایلرٹ جاری کر دیا ہے اور ستھانیے لوگ سرکچت ستھانوں کے لئے کچھ کرنے لگے ہیں مکہ منتری مفتی محمد سعید نے رہت اور بچاؤ کے لئے دو سو پیٹس کروڑ روپے کی راشی کو منظوری دے دی ہے کیندریے گرہ منتری راجنات سنگھ نے مکہ منتری سعید سے بات کر ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا رہت اور بچاؤ کے لئے آپریشن ہیدر شروع کیا گیا ہے کیندریے گرہ منتری راجنات سنگھ نے مکہ منتری سعید سے بات کر وہیں بار رہت ابھیان کے لیے سینہ کے بیس دل پوری طرح تیار ہیں دلی میں سوموار کو ہوئی آبدہ پربندن پرادھکرن کی بیٹھک میں حالات سے نپٹنے کی رنیتی پر چرچہ ہوئی خبر کے مطابق ہم نے اپنا ٹیم انڈی آر ایف کے وہاں ٹیم پہنچ گئے ہیں ٹام کر رہے ہیں اور بھی ایڈیشنل جو بھی چاہیے بیجیں گے جو بھی جرد ہوگا ہم لوگا یہاں سے صحیحتہ ملے گا ہمارے بیس کولم آرمی کے ریڈی ہے جو صحیح ٹائم پہ تینات کیا جائے گا ہمارے انڈین ائر فورس کے می سیونٹین ہیلیکاپٹرز جمہو شرینگر اور ادھمپور میں سٹین بائی میں تینات ہے پردھان منتری نرندر موڈی کے ندیش پر کندری منتری مختار ابباس نکوی بار کی ستھی کا جائزہ لینے شرینگر پہنچے ہماری سرکار اسٹیٹ کی بھی اور سینٹل کی بھی کمیٹیڈ ہے پوری طرح سے کسی بھی طرح کا کور کسر نہیں چھوڑے گی اور پوری طرح سے لوگوں کی مدد کرے گی اور اس طرح کی جو حالات ہیں اس پر قابو پائے جاسے کہ اس کی کوشش کریں بار کی ستھی کی وجہ سے راجے کی سکولوں کو اگلے دو دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے جمہو کے پونچ پلواما جیسے کئی علاقوں میں بھی بار کا اثر دیکھا جا رہا ہے موسم ویبھاگ نے اگلے دو دنوں تک بارش ہونے کا انمان جتایا ہے پچھلے سال ستمبر میں آئی بار سے راجے میں لگ بھاگ تین سو لوگوں کی موت ہو گئی تھی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی تازہ حالات کیا ہیں جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ستھانے پترگار شکتی شرمہ جڑے ہیں راجوری میں موجود ہیں شکتی کیا کہا جائے تازہ حالات کو لے کر ایک معمولی راحت کی خبر یہ رہی کہ رات بھر بارش نہیں ہوئی بلکل معمولی راحت کی جو خبر ہے رات بھر جو بارش نہیں ہوئی اس سے کافی راحت جو ہے راجوری سمید پونچ اور ریلی کے دوسرے زلو میں دہنے کو ملی ہے اور جس طرح کے حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں شروع شروع میں شروعاتی دور میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ستمبر کی طرف پر یہاں پر پھر بار آئے گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کافی پرشان تھے لوگوں کو ستمبر کی وہ ابھی بھی گھٹنا نہیں بولی تھی اور لیکن اس بات کی جو بڑی بات رہی کہ شروع سے ہی سٹائٹنگ سے ہی کابو پا دیا گیا اور پہلے سے جو پلاننگ جو ہے وہ بنائی گئی تھی جاکہ کوئی باہری نقصان جو ہے وہ نہ ہو راجوری میں بھی کافی مکان جو ہیں گرے ہیں اور میں بات کروں راجوری پون جو زلہ ہے یہ پہاڑی زلہ ہے اور یہاں پر بار کا خطرہ نہیں ہے لیکن جو چٹانے فصلنے سے جب بارش کی وجہ سے جو مکان گرتے ہیں اس کی گھٹنائیں ستمبر میں بھی کافی ہوئی تھی تو اس بار بھی شروعاتی دور میں بھی دو دنوں کی اگر ہم بات کریں تو سینکروں مکان ان دو زلوں میں گر چکے ہیں لوگ یہاں پر جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا لیکن تیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ گائل ہو چکے ہیں اور بڑی تداز میں جانور جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ بیلی میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں انیس لوگ ابھی تک اپنی جان کوا بیٹھے ہیں اور وہاں پر جیسے کل کینٹی منتری آئے تھے تو سینہ کا اس وقت بلکل سینہ نے اسی طرح پر مورچہ سمال لیا ہے جس طرح پر ستمبر میں سینہ سامنے آئی تھی جس طرح پر ستمبر مہینے میں سینہ نے لوگ کی مدل کی تھی اور کافی جانیں جو ہیں وہ سینہ کی مدل سے بچتی اور اس بار جی 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 آپ سے سمندھا چاہیں گے کیونکہ ابھی مشکل ٹلی نہیں ہے ایک اور تین تاریخ کو لے کر موسیٰ ویباغ نے چیتاونی جاری کی ہے کہ بھاری بارش ہوگی اور تب تک ہلکی بارش ہوتی رہے گی کیا ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگوں کو نکال کر سرکشت ستھانوں پر لے جانے کی ضرورت ہے بلکل ایسے علاقے ہیں ان پہاڑی ایریا میں بھی ہیں اور سینہ میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی خطرہ جو ہے وہ ٹلہ نہیں ہے اور لوگوں میں وہ خوف ابھی بھی ہے اور لوگوں کو مدد کے لیے سامنے آ رہے ہیں اس طرح سے کچھ لوگ جو نکالے بھی جا چکے ہیں ووٹ کے ذریعے کچھ ایریا میں جو لوگ ہیں وہ نکالے جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی مدد کی ضرورت لوگوں کو ہے بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے ہمیں ایسا جڑنے کے لیے تو کشمیر میں بار سے انیس لوگوں کی موت کی خبر جیسا کہ اس تھانے پترکار ہمیں بتا رہے ہیں اور پچھلی بار جو تباہی کا منظر جمہو کشمیر میں دیکھا اس سے کچھ سبق ضرور لیا گیا ہے اور یودستر پر یہاں راحت اور بچاف کا کام کیا جا رہا ہے یہ آگے بڑھتے ہیں جمہو کشمیر کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ ہمچل پردیش میں بھی سوموار کو ہی بارش اور ہمپات کی وجہ سے تاپمان میں گراوردرش کی گئی راجدانی شملہ کا نیونتم تاپمان 8.2 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا تو دھرمشالہ کے چاروں طرف پھیلی ہمالے کی دھولہ دھر پہاڑیوں پر برف کی چادر بچ گئی منالی میں بھی ہمپات ہوا ہے اس کے علاوہ کیلانگ میں سوموار رات بھر برف باری ہوتی رہی دھرمشالہ پالمپور سولن، ناحن، بلاسپور اونہ، حمیرپور اور منڈی جیسے نشلے لاکھوں میں بارش کی وجہ سے تاپمان میں گراوردرش کی گئی موسم بھاک کا نمان ہے کہ راجدانی شملہ میں آنے والے کچھ دنوں تک ایسے ستھتی بنی رہے گی ریل یاتریوں کے لیے سفدھائے بڑھانے کے لیے پہلی بار سانسد ندھیے اور CSR فنڈ کا استعمال کیے جانے کا پرستاد ہے ریل راجمندری منود سنہا نے سانسد میں جانکاری دی تھی کہ اس قدم سے ریلوے کے آرثک حالت سدھارنے میں مدد ملے گی پردھان منتری نریندر مودی نے ریلوے کے وکاس کو سرکار کی پراثمکتہ بتایا ہے اور یاتری سہولیتوں پر سرکار کا خاص زور ہے اسی کے مددے نظر ریل منترالے نے ریلوے اسٹیشنوں پر یاتری سفدھا کے لیے سانسد ندھی اور کورپورٹ ساماجی کتردائیت تو کوش یعنی CSR فنڈ کے استعمال کا خاکہ تیار کیا ہے ریل منترالے نے اس کے لیے سانسدوں کو پتر بھی لکھا ہے یہ اس کا استعمال ہمارا پیسنجر ایمنیٹیز اور فیسلٹیز کے لیے ہے کہیں ہم کو بینچز لگانی ہے کہیں شیڈوں کے چھت لگانی ہے کہیں ڈرنکنگ وارٹر کی وزبستہ دینی ہے تو اس سب چیزوں کے لیے ہم جو ہے اس فرنڈ کا استعمال کریں گے اور ہم نے اس کے لیے لکھا بھی ہے میمبر سال پارلیمنٹ کو CSR کوش کے تہت کورپریٹ سانسدھان منافع کا دو فیزتی ساماجی کاریوں میں خرچ کرتے ہیں ریلوے کی مالی حالت کے مددے نظر یہ فیصلہ اہم ہو سکتا ہے حالانکہ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس سے کچھ مدد تو ملے گی لیکن اسے ریل کی آرثک سانسادھانوں کا وکلپ نہیں مانا جا سکتا اس کے علاوہ سرکار راج سرکاروں اور سارجانک نگموں کے ساتھ مل کر ریلوے کی آرثک استثیتی صدھارنے کی کوشش کر رہی ہے ریل منترالے کے مطابق اس سے ریلوے کو اترکت پیسہ جھٹانے میں مدد ملے گی نوکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی کندر منترے مدن گڑگری نے بھومی ادھہ دیش کے مسئلے پر کانگریس صدق چسونیا گاندی کو جواب بھیجا ہے چٹھی میں گڑگری نے کہا کہ نریندر مودی سرکار نے کسانوں کے بھلے کے لیے بھومی ادھگن قانون میں سنشودھان کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کانگریس کے غلط نیتیوں کو کسانوں کے آتمہ ہتیاں کے لیے ذمہ دار بتایا نیتن گڑگری کی یہ وہ سات پنوں کی چٹھی ہے جسے انہوں نے جواب کے طور پر سونیا گاندی کو بھیجا گڑگری نے کانگریس اجھیکش پر بھومی ادھگرہن کے معاملے پر بھرم پھیلانے کا آروپ لگایا چٹھی میں کہا گیا کہ یو پی سرکار کے دوران دوہزار تیرہ میں لائے گئے زمین ادھگرہن قانون میں بڑے پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے گڑگری نے پتر میں لکھا ہے یو پی کے قانون میں آپ نے سیکشن 105 کے انترگت ساماجک پربھاو ملیانکن سے سبھی بڑے ادھگرہنوں کو چھوٹ کیوں دی ادینیم میں ملی چھوٹ کے انترگت نیجی بھومی کے سبھی بڑے ادھگرہن بھارت سرکار کے دوارہ کیے جانے ہیں نہ کہ راجے سرکاروں کے دوارہ نیتن گڑگری نے چٹھی میں لکھا ہے پاس میں نہیں لیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس قانون میں سنشودھن سے پہلے کینڈر سرکار نے راجوں کو بھروسے میں لیا ہے ادھر کانگریز نے بی جے پی پر کسان ورودھی پارٹی ہونے کا آروپ لگایا ہے سچائی یہ ہے کہ جو دس ورش میں جتنی قیمتوں کو ہم نے بڑھا کر دیا کس چیز کی قیمت جو کسان کسان کا پروڈیوز تھا اس کی کتنی قیمت ہم نے بڑھا کر دی یہ کبھی اس دیش میں پہلے کبھی نہیں ہوا کتنا ہم نے نریگا میں پیسہ لگایا یہ کبھی اس دیش میں اس سے پہلے نہیں ہوا وامپنتھی پارٹیوں اور ان سی پی نے بھی بی جے پی کی منشاہ پر سوال اٹھائے ہیں ان پارٹیوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار تیرے کا بھومی ادھگرین قانون کانگریز کے ساتھ بی جے پی نے بھی مل کر پاس کیا تھا اب بی جے پی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس قانون میں کمیوں کے لیے دوسروں کو دوشی ٹھہرائے بھومی ادھگرین پر بی جے پی اور وپکش کے بیچ ٹھنی ہوئی ہے سنسد میں اس مسئلے پر دونوں پکشوں میں سیدھی ٹککر دیکھی گئی اب بی جے پی کانگریز کو بحث کی چنوٹی دے رہی ہے تو کانگریز پارٹی کا کہنا ہے کہ بھومی ادھگرین قانون ویاپک وچار ویمرش اور سرو سمتی سے بنا تھا جس میں بی جے پی شامل تھی لہٰذا اس پر بی جے پی کی بحث کی مانگ ویارت ہے شام سندر راجے سبھا ٹی وی انڈیا کے بھومی بل کے ویرود میں کانگریز انیس اپریل کو دلی میں مہاریلی کرے گی مہاریلی کو کانگریز ادھگش سونیا گاندھی بھی سمبودت کریں گی خبر ہے کہ کانگریز کے اس بڑے پردشن میں کانگریز اوپا دکش راہل گاندھی بھی شرکت کر سکتے ہیں پارٹی کے بڑے نیتاؤں کارکرتاؤں کے علاوہ دیش بھر کی کسان بھی مہاریلی میں جھوٹیں گے انڈیا کے بھومی بل کے ویرود میں ان دنوں کانگریز دیش بھر میں آندولن کر رہی ہے آم آدمی پارٹی کے اہم پدوں سے ہٹائے گیا پرشاند بھوشن اور یوگیندری یادب نے آگے کی رنڈیتی تیہ کرنے کے لیے چودہ اپریل کو سمرتکوں کی ایک بیٹھت بلائی ہے انہوں نے الگ راجنیتک پارٹی بنانے کی اٹھکلوں کی بیچ بیٹھت بلائی ہے دوسرے طرف ساماج ایک کارکرتا میدہ پارٹکر نے اپچارک طور پر آم آدمی پارٹی سے استیفہ دے دیا مہاراشت میں پارٹی کے کچھ نتاؤں نے بھی پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دی ہے مہاراشت رکھائی کہ آج انہوں نے والی بیٹھت میں اس پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو راجستان میں پارٹی کے سچے راکیش پارک نے بھی سبھی پدوں سے استیفہ دے دیا ہے دوسرے طرف پارٹی کے راشتری پریشد کے صدح سے راکیش سنہ نے پرشاند بھوشر اور ایڈمیرل رامداز کو ہٹا جانے کے تر ہی اوپر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نے یہ پینل کے سبھی صدح سے اسے صلاح مشورہ کیے بغیر جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا ہے جس طرح سے نیشنل کاؤنسل کی میٹنگ کو سنچالت کیا گیا جس طرح سے کچھ نیرادھار آروپ لگا کر اور پھر ریزگنیشن کا دباؤ بنا کر پارٹی کے بہت پرمکھ لوگوں کو نیشنل ایگزیکیٹیو سے نکالا گیا جن میں سے کچھ کے اوپر تو کچھ آروپ بھی نہیں تھے میں ناراض نہیں ہوں لیکن میں دکھی ہوں اپنے لوگ پال کے ساتھ ہم نے جو بیوہار کیا ہے اس سے سپریم کورٹ نے سرک حادثوں میں امیر اور رسوخدال لوگوں کے بچ نکل لے یا کم سزا کو لے کر ناراضگی ظاہر کی ہے کورٹ نے کہا ہے کہ امیر اور طاقتور لوگ خراب ڈرائیونگ کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سزا پا کر ہی بچ نکلتے ہیں ایسے حالات سے بچنے کے لیے کورٹ نے کے اندر سرکار سے خانون میں بدلاف کرنے کی بات کہی ہے کورٹ کا ماننا ہے کہ لاپروار ڈرائیونگ کے لیے سزا اور سخت ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ غریب لوگوں کے من میں ارسرکشت ہونے کا بھاو رہتا ہے سپریم کورٹ نے خانون نرماتاؤں سے کہا کہ انہیں IPC کی دھارہ 304A کو پرکھنا چاہیے اور اس میں ملنے باری سزا پر دوبارہ وچار کرنا چاہیے سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑنی پنجاب سرکار کی اس اپیل پر آئی ہے جس میں راججی نے ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا بیرود گیا تھا دوہزار ساتھ میں ہوئے سڑک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس میں ہائی کورٹ نے آروپی شخص کی سزا ایک سال سے گھٹا کر صرف چوبیس دن کر دی تھی پرمتر ندیشالے نے کول بلوک آونٹن گھوٹالے میں پورو کولا منتری دساری نرائنڈ راو کی قریب دو کروڑ روپے کے سمپتی کرک کرنے کا دش دیا ہے دساری نرائنڈ راو UPA1 سرکار میں دوہزار چار سے دوہزار چھے کے بیچ کولا راججی منتری تھے کورکی کا یہ قدم منی لانڈرنگ ایکٹ کی تحت کیا گیا ہے انہیں جندل سمو سے سمبندت کولا بلوک آونٹن کے معاملے میں آروپی بڑھائے گیا ہے وہ ایک دوسرے معاملے میں پروتھنی دیشالے نے جھارکھن کے پورو منتری ہری نرائنڈ رائے کی قریب ایک کروڑ چھیاسی لاکھ سمپتی ضبط کر لی ہے ایڈی نے ایک آروائی راججی کے پور مکھی منتری مدھو کولا اور ہری نرائنڈ رائے کے اوپر لگے کروڑوں روپے کے عوید نویش اور حوالہ معاملے میں کی گئی ہے ہری نرائنڈ رائے کا پر آروپ ہے کہ انہوں نے مدھو کولا سرکار میں منتری رہتے ہوئے کئی کروڑ کی سمپتی عوید کمائی سے بنائی تھی مدھو کولا ستمبر 2006 سے اگست 2008 تک چھارکھن کے مکھی منتری تھے بردوان گلاسٹ کے چھے مہینے بعد این آئیے نے سوموار کوئی کس آروپیوں کے خلاف وشیش عدالت میں چار شیر دائر کی ان آروپیوں میں چار بانگلہ دیشی بھی ہیں ان لوگوں کو آتنگ کی بارداد سازش آتنگ کی کیمپ چلانے اور ہتھیار رکھنے جیسے کئی ماملوں میں آروپی برائے گیا ہے این آئیے نے اب تک سترہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پس جمبنگال کی بردوان میں پشلے سال دو اکٹوبر کو ہوئے دھماکوں میں دو لوگوں کی جان چلی گئی تھی نی آئیے فائل چار شیٹ in a stipulated time period in a proper way the elaborate investigation was done 10 sticking efforts were taken by all the officers and from the headquarter new daly اور فیلال یہاں رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد یاد کریں گے بینہ کماری کو ان کی پرنیتیں تھی پر چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ سر ویدیش واردائیں یا پھر یادرائیں جہاں بھی ہے انتر راشتری ایک گھرنائیں ہر جگہ ہے راجصبہ ٹی وی کی ٹیم بھارتی ایک ٹیلیویزن کا ایک چمک دار چہرہ راجصبہ ٹی وی اتر پردیش لوگ سے بھائیوگ دوہزار پندرہ کی پرانمبیک پرکشہ کے پہلے پرشن پتر کی دوبارہ پرکشہ دس مہی کو ہوگی پرشن پتر لیگ ہونے کے وجہ سے پی سیس پرانمبیک کے پردھم پرشن پتر سامان ادھیان کی پرکشہ کل رد کر دی گئی تھی مکہ منتری اکلے شیادہ فینردیش پر پرکشہ رد کر دی گئی مکہ منتری نے سپیشل ٹاسپورس کی جانچ رپورٹ کے بعد پرکشہ رد کرنے کا فیصلہ کیا پرچہ لیگ ماملے میں اسٹی ایف نے گرفتار تین لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور یوپی پی سی ایس کے لئے روی بار کو پرانمبیک پرکشہ کا پہلا پیپر پرکشہ شروع ہونے سے پہلے ہی لیگ ہو گیا تھا اس بیچ اسٹی ایف نے اتر پردیش لوگ سے بھائیوگ جہ سرکاری ادھکاریوں کے پرچہ لیگ میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے مہراشر کے تین زلو نندربار پالگھر اور تھانے میں پچھلے دس مہینوں میں کپوشن کی وجہ سے ایک ہزار دو سو چوہتر بچوں کی موت ہو گئی ہے سوموار کو ویدھان پریشت میں مہلہ اور بال وکاس راجی منترے ویدیہ تھاکور نے جان کاری دی اپریل دوہزار چودہ سے جنوری دوہزار پندرہ کے بیچ نندربار میں چھے سو باسٹھ پالگھر میں چار سو اٹھارہ اور تھانے میں ایک سو چورانوے بچوں کی کپوشن سے جان چلی گئی یہ سبھی بچے چھے سال سے کم عمر کے ہیں سرکار کی طرف سے کپوشن کی سمسیہ سے نجات پانے کے لئے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں باوجود اس کے کپوشن سے ہونے والی موت و پرنکش لگانے میں کامیابی نہیں مل پائی ہے تھانے زلے کے بھونڈی میں تو کپوشن کے ماملے اب دگنے ہو گئے ہیں کچھ اہم انتراشتے خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے پاکستان نے سمدری سیما کے اولنگن کے عاروب میں اٹھارہ بھارتے مچواروں کو گرفتار کیا ہے پاکستان نے سرکشابلوں نے مچواروں کے ناؤ بھی ضبط کر لی سرکشابلوں نے کراچی میں عرب ساغر کے تٹ پر ان مچواروں کو گرفتار کیا پی ٹی آ کے مطابق مچواروں کی گرفتاری کی خبر جیو نیوز کے حوالے سے ہے پاکستان کے میری ٹائم سیکیورٹی نے فیلحال اس کی پشتی نہیں کی ہے سمدری سیما لانگنے کے عاروب میں دونوں دیشوں کے سرکشابل اکثر مچواروں کو گرفتار کرتے رہتے ہیں اس کی مکہ وجہ سمدری سیما کو لے کر ویواد ہے یمن میں بھسے بھارتیوں کے سودیش واپسی شروع ہو گئی ہے یمن میں قریب چار ہزار بھارتیں ہیں جنہیں سرکشت بھارت واپس لانے کے لیے سرکار نے نوسینا اور وائیوسینا کو سکریہ کر دیا ہے دوسری طرف یمن پر سعودی عرب کے ہوائی حملے بھی جا رہی ہیں ان حملوں میں سوموار کو پیتالیس ہوتھی ودرو ہی مارے گئے مانا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جلدی اپنی سینہ یمن میں اتار سکتے ہیں ہنسا پیڑت یمن سے لوٹے جیکب کورا کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہی بنتی ہے کورا ان اسی بھارتیوں میں شامل ہیں جو سوموار کو کچھ ہی پہنچے یہ لوگ یمن کی رازدھانی سنا سے پڑوسی دیش جیبوتی پہنچے اور پھر بھارتی مشن نے انہیں بھارت بھیجنے میں مدد کی سوموار کو دلی سے دو گلوپ ماسٹر ایئرکرافٹ جیبوتی اور ایئر انڈیا کے دو ویمان مسکٹ کے لیے روانہ ہوئے اس کے علاوہ اسثانی طور پر دو پانی کے جہاز کرائے پڑ لیے گئے ہیں جن سے آج ایڈن سے بھارتی لوگوں کو جیبوتی لائے جائے گا جیبوتی سرکشت جگہ ہے اور وہاں سے منگلواز شام سے بھارتی ویمانوں سے لوگوں کی واپسی کا کام شروع ہو جائے گا چار سو لوگ فلحال جیبوتی پہنچ بھی گئے ہیں یمن میں ہوتھی ویدروہیوں کے خلاف سعودی عرب سمیت نو عرب دیش چھے دن سے بمباری کر رہے ہیں سوموار کو ہوتھی ویدروہیوں کے قبضے والے سینٹھکانوں کو پھر سے نشانہ بنایا گیا ان حملوں میں پیتالیس ویدروہی مارے گئے سب سے بھیشن لڑائی ادن کے بندرگاہ والے کشتر میں لڑی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور یمن میں بھارتیوں کی سرکشہ کو لے کر چنتت پردھان منتری نریندر مودی نے سوموارات سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود سے ٹیلی فون پر باتچیت کر کے ان سے سمردھن اور سہیوگ مانگا ہے ایران کے ساتھ پر مارو سمجھوتے کو لے کر سوچلنگ کے لوسن میں چل رہی میراتھن بیٹھک کا اب تک نتیجہ نہیں نکلا ہے اس بیچ روس اس باتچیت سے الگ ہو گیا ہے اور یوروپین یونین یاشنگ کا ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا چھد میں یدھ کی شروعات ہوگا برمانو سمجھوتے پر باتچیت کی سمیسی ماں آج ختم ہو رہی ہے سوچلنگ کے لوسن میں جھوٹے دنیا کے دگج نیتا کئی دنوں کی میراتھن باتچیت کے بعد بھی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ باتچیت نرنہ ایک دور میں ہے اور آج سمجھوتے کا ایک ڈرافٹ نکل کر آ سکتا ہے اس بیچ روس کی ویدیش منتری سرگئی لاورو نے باتچیت پر نراشہ جتاتے ہوئے خود کو اسے الگ کر لیا ہے دوسری طرف یوروپین یونین نے بھی اس سمجھوتے پر آشنگ کا جتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک چھد میں یدھ کی شروعات ہو سکتی ہے تہران انت سنٹیفیوز تقنیق پر کام جاری رکھنا چاہتا ہے اس کے ذریعے کم سمیں میں زیادہ سے زیادہ یورینیم کا اپیو کیا جا سکے گا یہی ویواد کا مدہ ہے کیونکہ ایک نردھاری تواسہ سے زیادہ سموردھن پر پرمانوں بم کا نرمان ہوتا ہے انتراشرے سمدائے اس کو لے کر کافی چندت ہے اس سمیں لاوسن میں ایران کے ساتھ چھے دیش وارتہ کر رہے ہیں ان میں سائنگ تو راشتر سرکشہ پریشت کے پانچ ستھائیس دسیر اور جرمنی شامل ہے باتچیت میں شامل دیشوں کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے لیے پرمانوں ہتھیار وکست کرنا اسمبھو بنا دینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں ایران پر لگے پرتیبندوں میں ڈھیل دی جائے گی حالانکہ ایران بم بنانے کی کسی بھی آشنکہ سے انکار کرتا رہا ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی ہندی فلموں میں جو مقام مینا کماری کو حاصل ہے شاید ہی کوئی ابھنیتری اسو چائی کو چھوپا رہے وہ بہترین ابھنیتری ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد سمویدنشیل شائرہ بھی تھی سینما کے پردے پر وہ ٹراجڈی کوین کے نام سے جانی جاتی تھی افسوس یہی نام ان کی زندگی کے ساتھ بھی چھوڑ گیا آج ان کی برسی ہے آئیے یاد کرتے ہیں نینہ کماری کو اب آخر میں ایک نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر پشمیر میں بار سے دس لوگوں کی موت ندیو کے جلستر میں گرابت کیندر کا دوسر کروڑ کی مدد کا اعلان ہیمارچل میں بھاری بھر بھاری ٹوٹ کی کگار پر آم آدمی پارٹی یوگیندر یادب و پرشاند بھوشن نے گلائے سمرتکوں کی بیٹھت پائی راجیوں سے بھی پھوٹ کی خبریں سالک درگھٹناو پر سپریم کورٹ سخت کہہ کڑے قانون بنائے سرکار قریبوں میں آنا چاہیے سرکشا کا بھاو یمن سے بچکنے کے لئے چار سو بھارتیو کی جلد ہوگی وطن واپسی باقی وچی ناگی کو کو نکالنے کی قواہ تیز ردھار منترین ساؤدی عرب سے مانگی مدد ایران پرمانووارتہ سے الگ ہوا روس یوروپین یونین نے بھی جتایا شنگ کا باچیت کا جاکھنی دن موسیقی